موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین سلیہ حدیبیہ کے بعد اب مسلمانوں کا ایک بڑا دشمن ختم ہو چکا ہے اور امن کا دور شروع ہو چکا ہے سلیہ حدیبیہ سن چھے ہجری کے آخیر میں ہوئی اب اس امن کے دور کا فائدہ اٹھا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اہم کام کیے ایک اہم کام یہ کیا کہ جو آس پاس کے علاقوں میں ملکوں میں بادشاہ، عمرہ، ذمہ دار اور گورنر وغیرہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کا پیغام دیتے ہوئے لیٹر لکھا اور ان کی جانب خطوط روانہ کیے اور دوسرا اہم کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران یہ کیا کہ آپ نے مختلف سرایہ اور مختلف مہمیں صحابہ اے کرام کی قیادت میں مختلف علاقوں کی طرف روانہ کیا تاکہ اور دیگر جو دشمن باقی ہیں ان کے ساتھ نمٹ لیا جائے اور ان کے ساتھ بھی معاملات ختم کر لیے جائیں اس لیے کہ گرچہ ابھی مکہ والوں کی صورت میں مسلمانوں کا ایک بڑا دشمن ختم ہوا تھا ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا لیکن اب بھی خیبر میں جو یہودی مدینہ سے جلاوطن کر کے ادھر چلے گئے تھے وہ لوگ وہاں مکاری کر رہے تھے تدبیریں کر رہے تھے پلاننگ کر رہے تھے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اس کے تھوڑے دنوں کے بعد جنگ خیبر ہوئی جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں کی طرف اس دور میں اس امن والے دور میں مکہ والوں سے جنگ بند ہو جانے کے بعد جنگی سرگرمیاں کی اور مختلف علاقوں کی طرف صحابہ اے کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو روانہ کیا سب سے پہلے ہم بادشاہوں کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے خطوط لکھے کون سے بادشاہوں کو لکھے آج کی اس ملاقات میں چند ایک بادشاہوں کے نام جو آپ نے خطوط روانہ کیے تھے ان کو جاننے کی کوشش کریں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام خطوط روانہ کرنے کا فیصلہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ بادشاہوں کے نام خطوط بیچ رہیں جب تک آپ کے نام کیا مہر نہیں ہوگا اسٹمپ نہیں ہوگا تب تک وہ لوگ آپ کی بات کو قبول نہیں کریں گے یا اس خط کو سچا نہیں مانیں گے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہر کی ایک اگوٹھی بنوائی اور اس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا جو تین لائنوں میں تھا ایک لائن میں محمد ایک لائن میں رسول اور ایک لائن میں اللہ یعنی محمد الرسول اللہ خط لکھ دیا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اگوٹھی کے ذریعے اس خط پر اپنا مہر لگا دیا کرتے تھے اور اس طریقے سے وہ خطوط روانہ کر دیے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد تجربہ کار صحابہ کرام کا انتخاب کیا تاکہ ان صحابہ کو خطوط دے کر کے بادشاہوں کے پاس بھیجا جا سکے کہ یہ ایک صحابہ کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیلیکٹ کیا ان کا انتخاب کیا اور ان لوگوں کو چوس کر لیا گیا سب سے پہلا خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشا کے بادشاہ نجاشی کو لکھا جس کا نام اسحمہ تھا جو اس دور میں حبشا کا بادشاہ تھا اس کا نام اسحمہ تھا حبشا کے تمام بادشاہوں کو نجاشی کہا جاتا تھا اس دور میں جو نجاشی بادشاہ تھا اس کا نام اسحمہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بادشاہ کے نام خط دے کر کے روانہ کیا اور یہ وہ بادشاہ ہے جس نے مکہ کے دور میں کمزور اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دو مرتبہ مسلمانوں نے دو الگ الگ قافلوں میں حبشاہ کی جانب ہجرت کی تھی اور وہاں پر حبشاہ کے اس بادشاہ نے ان مسلمانوں کو پناہ دی ان کو اپنے پاس رکھا اور بہت سے ابھی حبشاہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمان اس بادشاہ کے ہاں موجود تھے جن میں ان تمام مہاجرین کے قائد حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ابھی وہی پر موجود تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط روانہ کیا نجاشی بادشاہ کے پاس اور ان کے دربار میں یہ خط بھیجا گیا عمر بن عمیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ یہ خط لے کر پہنچے اس میں لکھا ہوا تھا یہ خط محمد الرسول اللہ کی جانب سے ہے نجاشی بادشاہ اسحمہ کے نام اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لکھا تھا سلامتی ہو اس انسان کے لئے اس شخص کے لئے جو ہدایت کی پیروی کر لے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور چونکہ وہ بادشاہ عیسائی تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ عیسیٰ یہ اللہ کا کلمہ ہے اللہ رب العالمین کا وہ حکم ہے اور وہ گوڈ نہیں ہے وہ معبود نہیں ہے میں اللہ کا رسول ہوں میری بات مال لو میری باتوں کو تسلیم کر لو اس کے ساتھی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج بھی دیا تھا کہ اب تک جو مہاجرین حبشا کی طرف گئے تھے وہ آپ کے ہاں موجود ہیں ان کو ہمارے یہاں یعنی مدینہ بھیج دیجئے یہ خط لے کر کے عمر بن عمیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچے بادشاہ نے خط پڑھا اور خط پڑھ کر کے جواب دیا اسلام لے آئے وہ اور اسلام لے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب انہوں نے خط روانہ کیا حضرت عمر بن عمیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خط لے کر کے واپس آئے اور ان تمام مسلمانوں کو جو ہجرت کر کے وہاں گئے تھے دو کشتیوں میں سوار کر کے بحفاظت مدینہ کی جانب روانہ کر دیا گیا ساتھی ساتھ یہ بادشاہ یہ مسلمان ہو گئے اور پھر ان کا دور چلتا رہا سات ہجری آٹھ ہجری نو ہجری نو ہجری میں جنگ تبوک کے بعد جنگ تبوک کے بعد رجب کے مہینے میں اس بادشاہ کا اسحمہ کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دن معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی صحابہ کرام کو اطلاع دی اور اس بادشاہ کے انتقال کے بعد دوسرا بادشاہ ان کی جگہ پر جو بیٹھا اس بادشاہ کی جانب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط روانہ کیا تھا سنو ہجری میں لیکن اس کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس بادشاہ نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا یہ پہلا خط تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ حبشاہ کا جو بادشاہ تھا اس کی جانب روانہ کیا دوسرا خط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مصر کے بادشاہ جرائج بن متہ جس کا لقب مقوقس تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام روانہ کیا اور حضرت حاطب بن ابی بلتعا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاسد بنا کر کے بھیجا اور خط کا مضمون وحی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا یہ خط اللہ کے نبی محمد کی جانب سے ہے مصر کے بادشاہ مقوقس کے نام سلامتی ہو اس انسان کے لیے جو ہدایت کی اتباع کر لے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ خط لے کر پہنچے اور اس بادشاہ نے اسلام قبول تو نہیں کیا لیکن اس نے نہائیت ہی اچھا اور بہترین جواب دیا اور جواب لکھ کر کے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اس میں اس نے لکھا تھا کہ میں نے آپ کی بات کو سنا میں نے آپ کے قاسد کو اچھا جواب دیا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں لیکن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ شام میں پیدا ہوں گے میں نے آپ کے قاسد کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے میں دو لوڈیوں کا تحفہ بھیج رہا ہوں ایک لوڈی ماریا اور دوسری لوڈی سیرین ان دو لوڈیوں کا تحفہ بھیجا ساتھی ساتھ ایک خچر کا تحفہ بھیجا جس کا نام دلدل تھا لوڈیوں میں سے ایک لوڈی ماریا کو آپ نے رکھ لیا وہ مسلمان ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے ابراہیم ان کے ذریعے پیدا ہوئے اور دوسری لوڈی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا اور ایک خچر جو تحفے میں ملا تھا اس کا نام دلدل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کیا کرتے تھے اس طریقے سے یہ دوسرا خط تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے بادشاہ مقوقس کی جانب روانہ کیا جس کا نام جرائج بن متہ تھا لیکن یہ بندہ مسلمان نہیں ہوا اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے اس دور کے دو عظیم بادشاہ دو عظیم سلطنت کے حکمرہ ایک کسرہ دوسرے قیسر یعنی ایران اور روم کے بادشاہوں کی جانب خطوط روانہ کیے اور پھر وہاں پر اور عجیم معاملات ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ایک عظیم نشانی دیکھنے کو ملی جس کی تفصیل انشاءاللہ اسی سلسلے کو باقی رکھتے ہوئے ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے پیش کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ